سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس ہم کر رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت دہم چپٹر نمبر سیون پاکستان کی معاشی تحقی اور آج کا ماہ ٹوپک ہے پانچوہ اشرا اور چھٹا اشرا پاکستان نے نینٹی ایٹی ایٹ سے نینٹی نینٹی جنہیں انیس سو اٹھانوے سے لے کر انیس سو اٹھانوے سے لے کر دور آر تک پاکستان نے کیا تحقی کی کیا ہداہ مکرہ کی ہے کیا اچھیو حاصل ہوئے کیا نہیں ہوئے 38 تا 1993 پاکستان میں ساتں پانچ سالہ مصروفہ تحقی کا پیش کیا گیا اس مصروفے میں برونی کرزوں پر انہار کرنے کے برائے خود انہصاری کو ترجیل دے گئے یعنی پاکستان برونی کرزے پر انہصار نہیں کرے گا خود انہصاری کرے گا خود کوشن کرے گا 1993 تا 1998 پانچ سالہ مصروفہ پیش کیا گیا جو کہ دست دال ہے اس دوران میں سلانہ شرح تحقیskی کو شیور نہیں ہے جی ڈی پی زراد 6-6-4 فیصد سلانا ساند اندسٹرل 6-6-4 فیصد سلانا سہمایہ کاری انویسٹمنٹ باہر سے پاکستان میں آگا جو بھی فیکٹنین لگاتے ہیں کائیکن لگاتے ہیں کامپنی لگاتے ہیں جو انویسٹمنٹ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں سہمایہ کاری ایک فیصد سلانا سہمایہ کاری نجی شبہ اچھے ایچ فیصد سلانا جبکہ فیقس آمدنی چار سو چھتیس ڈالر سلانا ہوگی فیقس آمدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی مجموعی آمدنی وہ کتنا کماتا ہے ساکھا یہ اشرا سنتی نرجکاری کا اشرا تھا اس ایسے میں گربت میں ضافہ ہوا کیونکہ حکومت نے سبسیدی دینے کا سلسلہ بند کر دیا تھا کیونکہ حکومت پر بوجھ بار نیا تھا سبسیدی کا وہ بند کر دیا تھا اس وجہ سے پاکستان پر انٹرنیشنل بہت پیش ہے تاکہ پاکستان ایٹ میں دھماکے کیے امریکہ اور یو این نے پاکستان پر پابندیہ لگائی جسے پاکستان کی ایمپورٹ ایکسپورٹ کی صحیحہ تک متاثر ہوئی اب چھتا اشرا انیس سو اٹھانوے سے دور آٹھ تک اس دس سال میں پاکستان نے کیا آسل ہے اس اشرا کے دوران میں گیر ملک کی سمائے کا چھے بلیون ڈالر تک جا پہنچی ضرور مبالک ملکی موشت میں سلانہ چھے سے چھے فیصد کی شرعہ سے اضافہ ہوا فیقس آمدنی لاکھ بگ دو گناہ ہو گئے خام قومی پیداوار میں شرعہ چھے سے آٹھ فیصد سلانہ ہی زراعت اور سندد کی شرعہ ترقیب تحتیب چھے چار سے ایک اور آٹھ سے آٹھ فیصد سلانہ ہی برامدار ستارہ بلیون ڈالر سے تجاوز کھائے گئے اس اشرا کے خاص بات پاکستان کی بیان و قوامی امدال پاکستان کو بہت سے امدال ملی کیونکہ امریکہ نے ایک تو افغانستان پر حملہ کیا ہوا تھا اس وقت سے بھی مشرف تھا پاکستان کی فوجی حکومت اس کو بھی امریکہ وغیر بہت سے موالک سے فوجی امدال ملی اور اس میں پاکستان کے کسیاتر موشت کو سپورٹ ملی تھی کئی نئی سنتوں میں آئی جن کا راحت تعلق صافیل کے استعمال کی ہے اس سے کاری افجیوٹو بجلی کشا وغیرہ ستا موشرف کے دور میں پاکستان میں فیکٹوریاں بہت سے آنے شروع گاریاں موٹس سیکلیں یہ ایک مطلب ہوتی تھے ایک مسائل کو سیمونٹی موٹس سیکلیں پاکستان میں عام لوگ کی رینج میں لکھتی تو اس نے چینہ کے آنے شروع ہو دیں بہت سے پاکستان میں اس دور میں کچھ کافی ہاتھ تک انٹریشنل مارکٹ سے پاکستان کو منا ہوا آنے دن بجلی کی طرف ایسے بہت فرق بائے گئے ملک میں بجلی گیس بران کی زیادہ میں آ گیا تھے